سو بھائی کیا حال ہے آپ کا بھائی آج کی ویڈیو میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ڈوڈی کمپنی کے بارے میں سو بھائی آج کی ویڈیو مس آٹ مت کرنا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا دھا کلٹ آف رسلنگ لیٹس سٹار دھا ویڈیو سب سے پہلے بات کریں اپ ڈیٹ ہے کلیش ایڈ دھا کیسل پارٹ ٹو کے بارے میں دیکھیں کلیش ایڈ دھا کیسل دو سال پہلے ہوئے تھا دو ہزار بائس کے اندر اور ایک سکسس فل ایوینڈ تھا وہاں پر بہت سارا ڈوڈی کمپنی نے بزنس کو جنریٹ کیا تھا یوکے کے فینس بہت زیادہ اس پی پر ویو کو پریمیم لائیو ایوینڈ کو بسند کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اور کلیش ایڈ دھا کیسل پارٹ ٹو اس سال دو ہزار چوبیس پہ ہونے والا ہے جون کے اندر سوری جنوری بول رہا ہوں جون کے اندر پندرہ چودہ جنوری کے آسپاس آپ کو یہ ایوینڈ دہنے کو ملنے والا یوکے سے سکوٹلینڈ سے تو بھائی سکوٹلینڈ سے آپ کو یہ ایوینڈ دہنے کو ملنے والا کلیش ایڈ دہ کسل پارٹ ٹو اب اس کی ٹکٹ سیلنگ کی بات کروں دوستو دیکھیں اوورال کپیسٹی پندرہ ہزار پلس ہے مطلب پندرہ ہزار سولہ ہزار کے آسپاس آپ کو اس ایوینڈ کے لیے ٹکٹ سولڈ آٹ دیکھنے کو مل چکی ہے اور ٹکٹ آلریڈی سولڈ آٹ ہو چکی ہے مطلب پورا ایوینڈ سولڈ آٹ نہیں ہے I'm sorry my conversation with that پورا ایوینڈ کو سولڈ آٹ نہیں ہے بٹ یہاں پر اگر ٹکٹ سیلنگ کی بات کرو تو لگا لیجے لگ بگ ابھی کے حساب سے ٹکٹ سیلنگ بہت ہی زیادہ خوصلی ہے دیکھنے کی نمبر سامنے نکل کے نہیں آیا ابھی تک بکوز ابھی تک آئی تنگ کہیں نگے ٹکٹ سیلنگ اتنی اُس حساب تے بمپر اپننگ نہیں لیا ہے لیجے تک 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 ٹکٹ سولڈ آٹ پر پری کی ٹکٹ ہے بکوز اب مجھے نہیں پتا بھائی ڈوڈی کمپنیا سا کیوں کر رہے بکوز دیکھا جائے کلیش اڈا کیسل کیلئے کوئی بڑا سٹار نہیں ہے مطلب براک لیجنر نہیں ہے ڈرو میکنٹیر نہیں ہے ڈرو میکنٹیر کے چانسز ہیں لیکن بھائی ابھی کچھ نہیں کہ سکتے بکوز ایک چیمپنی بھائی وہ تو ہوگا ہی ہوگا اس کے علاوہ دیکھا جائے بھائی کیا بکنگ ہوگی سمجھ سکتا this is the biggest event after 2022 clash at the castle number 1 and آپ دیکھا جائے hype کے معاملے میں بھائی یہ کئی نہ clash at the castle دو سال پہلے جو ہوا تھا اس کے record کو break نہیں کر بھائی because I think clash at the castle کی اتنی hype نہیں ہے because the number problem is ticket selling کافی زیادہ مہنگی ہے costly ہے بھائی audience کی طرح سے ticket خرید دے گی سمجھ نہیں آرہا اور اتنی مہنگی ٹکٹیں کیوں رکھیں رسل مینی سہی مہنگی ٹکٹیں سوچھو اور اب سب سے میجر پھول ہوں بھائی کوڈی روڈ بکاوز ابھی کوڈی روڈ پر سوال اٹھانا کوڈی روڈ کی واجہ سے ticket sold out نہیں ہو بھائی وہ کوئی نہ اٹھ پڑھنگ بات ہوئیں گی without brain less شاید اتنی زیادہ hype generate نہ کر پائے دیو سٹار پاور دیو ٹھائی سٹ سیلنگ پرائز دیو آگلی بیٹ کے بات دوستو یہ بہت زیادہ بیٹ آگل ہاوڈی کے بارے ہاوڈی ہاڈی بہت ہی زلدی ہوگا آگل ہاوڈی ہاوڈی بن کر آئے گا آگل 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 کو لگ آگل پہلے فیکشن ریویل ہوگی جیسے لکس آگل آگل وائٹ سکس کی فیکشن آ سکتی ہے آگل آگل بہت آگل 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 اس فیکشن سو اب بیکلش ہونے والا ہے فرانسے اور بیکلش دیکھا جائے تو بھائی بیکلش میں ہی فرسٹ اوبجیکشن لے سکتا ہے بوڈ ڈالس اب یہاں پر انکل ہاوڈی بھی آ سکتا ہے یہاں پر الیکس ابلیس بھی آ سکتا ہے یہاں پر وائٹ سکس کی فیکشن میں ریویل ہو سکتا ہے لیکن بیکلش is the first place کہ جہاں پر آپ کو فائنلی بوڈ ڈالس کا کوئی نہ کوئی پہلا ایسٹر ایگ دیکھنے کو مل سکتا ہے that is confirm اگلی اپڈیٹ الیکس ابلیس کے بارے میں دیکھیں الیکس ابلیس کے بارے بات کریں بھائی الیکس ابلیس جو لوگ سوچ نہیں کہ الیکس ابلیس کا ریٹن ہوگا as a goddess الیکس ابلیس just like 2-3 سال پہلے اس کا کریکٹر تھا بھائی ایسا نہیں ہونے والا الیکس ابلیس کو فینس اس کے لیٹسٹ افتار میں پسند کرتے ہیں جیسے کہ لیلی فین کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں تھا ایک ہورن ایک ایک ایگر ایڈکٹر الیکس ابلیس تھا ایویل ایلیک سابلیس ویسا ہی کچھ ہونے والا لیکن اس بار ایڈک وہ کہیں نہ کہیں ایک لیول اب جائے گا لیکن وہ ایڈک کہیں نہیں ہی بیک لیش میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر وہ کسی وومن ڈیویزن پر اٹیک کر سکتی ہے یہ شاید کسی من پر اٹیک کر سکتی ہے ایسا ہوتا ہے تو مزا ہوتا ہے بھائی میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ Alexa Bliss کا return ہو I believe that Alexa Bliss کا turn جب بھی ہوگا وہ بہت زیادہ massive level پر ہوگا بکاوز کہیں نہ کہیں اب جا کے ڈوڑی کمپنی کے اندر وہ مزا Alexa Bliss ہے This is important thing guys لیکن Alexa Bliss کے بارے میں صرف یہ اپڈیٹ ہے کہ Alexa Bliss ready ہے prepare ہو چکی ہے fit ہے اور Alexa Bliss کا return آپ صرف آخر کی پلکیں جب کہا ہے آپ کو تب دیکھنے کو مل جائے گا شاید backlash is the first place when you see the Alexa Bliss return اب دوستو اگلیے update کی بات کریں یہ بھی ہے انکل ہوتی فیکشن کے بارے میں دیکھیں میں نے کہا ہے آپ کو کہ back to back update انکل ہوتی کے بارے میں اس لئے cover کر رہا ہے اس ویڈیو میں اب this is the thing کہ انکل ہوتی ایک mask man ہے بور ڈیلس is just a mask man اب یہی پر ایک mask man reveal کر سکتا ہے خود کو as a backlash کے اندر دیکھ یہ نمبر تین چیز ہے یا تو انکل ہوتی backlash میں آئے گا یا پھر الیکس ابلیس آئے گی یا پھر یہ بندہ آ سکتا ہے اب یہ بندے کا چہرہ کس کو کسی کو نہیں پتا it's just a small breakdown it's just a small teaser of this man کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈ سیس کا کوئی نہ کوئی member آپ نے ایسا چہرہ دیکھا نہ ہو کسی کا اس کا ابھی return ہو سکتا ہے یا debut ہو سکتا ہے backlash کے اندر but i think کہیں نہیں کہ backlash کے اندر fast easter rag کہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا uncle howdy یعنی کی boar ڈیلس کی faction that was true agree a bit کی بات کریئے ہیں the beast incarnate brock lesner کے بارے میں دیکھیں brock lesner کے بارے میں latest update بتاؤں ہے آپ کو brock lesner کا return بہت ہی زلدی ہونے والا ہے اب آپ کہیں گے بھائی تو ہر باری ایسے کہتا ہے کہ brock کا return ہوگا brock کا return ہوگا لیکن unfortunately the brock lesner کا return ہوتا ہی نہیں ہے i totally agree with you guys کہ میں آپ کو ہر وقت یہ بات بولتا ہوں کہ the beast brock lesner کا return ہوگا the beast brock lesner کا return ہوگا the conqueror کا return ہوگا بھائی لیکن problem بتا کیا ہے ابھی اگر میں آپ کو HS confirm کر سکتا تو وہ یہ ہے کہ brock lesner is in the WWE contract brock lesner clear cut وی company کے ساتھ ھ 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 کے بات خوبص سوڈ ھ can جب آپ کے پاس سی ایم فنگ نہیں ہے تو کون ہو سکتا جو سب کی جگہ فیل کر سکتا ہے تو بھائی بروک لیزنر کا ریٹن آپ مانیے جیسے کہ میں بولتا ہوں پلکیں جب کائی آپ کو بروک دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو بروک کا ریٹن بہت زیادہ نزدیک ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگلا جو سمکڈون ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے یا اگلا منڈے نیڈرو یا بیک لیش میں یا پھر کہیں بھی بھائی کہیں بھی بروک لیزنر کا ریٹن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈیٹ فور شور اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں لکھ کے لے لو اگلی اپڈیٹ کی بات کریں ہیں بیسٹ ان دا ورلڈ سی ایم پنگ کے بارے میں دیکھیں سی ایم پنگ کے بارے میں لیٹس اپڈیٹ بتاؤں سی ایم پنگ اس وقت منڈے نیٹ رو پہ آیا تھا اس ہفتے اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی واپسی کروں گا ڈرو میکنٹیر تیرا میں برا خال کر دوں گا تیری لائف کو میں اتنا دیسٹروئے کر دوں گا تیری لائف کو میں لیونگ ہیل بنا دوں گا یہ بات کنفرم ہے بھائی تو سی ایم پنگ کا ریٹن ہوگا ان رنگ کے اندر بہت ہی زلدی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے سی ایم پنگ کو ڈوڑی کمپنی کا اندازہ سنگل میچ دیکھتے ہو رول رمبل میں بھی بھائی تھوڑی سی اپیرنس سے سی ایم پنگ کی زیادہ کچھ میچ نہیں تھا لیکن اب جب کی سی ایم پنگ تیاری کر رہے ہیں فٹ ہونے گی صحیح ہونے گی تو بھائی سی ایم پنگ کا واپس آئیں گے اور سی ایم پنگ کو میں جاتا ہوں گی ڈوڑی کمپنی پروٹیکٹ کر رہے بکوز آپ کے پاس ایک بہت بڑا میسی سٹار ہے پورے ورلڈ کا اور آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ سی ایم پنگ کا ہے تو دوبارہ سے انجری کا ڈر ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی so this is the main attraction کہ سی ایم پنگ یہاں پر پرپیر کر چکے ہیں اب وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے ریکاوری کی اور بہت سو لوگ سوچ رہے ہیں کہ سی ایم پنگ کا ریٹن بہت ہی زلدی ہونے والا ہے تو بھائی ان لوگوں کے لئے بتا دو سی ایم پنگ کا ریٹن سمر سلام ایکسپیکٹ ہے کہ سی ایم پنگ سمر سلام میں میچ دیں گے بکوز سمر سلام is a huge event وہاں پر اگر سی ایم پنگ کا میچ نہیں ہوا تو بھائی کب ہوا اگلے سال ہوا سو دیکھیں اگر سمر سلام میں سی ایم پنگ نہیں آئے تو مان لیجے سی ایم پنگ آپ کو یہ سال دیکھنے کو نہیں ملیں گے جیہاں انجری جتنی چھوٹی لگتی ہوتی نہیں بڑی ہوتی ریکاوری کافی زیادہ لندی ہوتی ہے لیکن سی ایم پنگ کے بارے میں یہی اپ ڈیٹ ہے کہ سمر سلام is that place when you see the best in the world return بٹ اگر سمر سلام نہیں تو آپ ماننے کے چلی کہ next year that is تو یہ ہے سو تا لاسٹ اپ ڈیٹ کی بات کری ہیں کہ امریکن نائٹ میر کوڈی روڈز کے بارے میں دیکھیں کوڈی روڈز کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ ہے کہ کوڈی روڈز انجرڈ ہیں کوڈی روڈز انجرڈ ہیں تو بھائی ایک چیز بتا دوں آپ کو کوڈی روڈز انجرڈ نہیں ہے اس میکڈون میں جو بوچ ہوا تھا وہ بوچ ایک پری پلینڈ بوچ تھا بکاوز کہیں نگے آپ خود دماغہ لگائی ہے کہ جب کوڈی روڈز ڈیزاسٹر کیک مار رہے جا رہے تھے دونوں سائنٹ سے وہاں سے کار میل ہو آئی سو بھائی کیسی لگتی ہے دوسرے کو گردن توڑ دیکھیں دوسرے کی سو جسٹ بوچ کی فینس کو دکھانا چاہتے کہ بھائی کچھ ہم ہوئے سو میں دیکھیں سمجھ گیا تھا یہ بوچ نہیں ہے یہ پری پلینڈ بوچ ہے تو انجرڈ کوئی نہیں کوڈی روڈز کوڈی روڈز is free کوڈی روڈز تیار ہیں بیٹر ہیں فٹ ہیں اور بیک لیش کے اندر تو میچ ہونے والا against the phenomenal age جیسٹرز is one of the biggest بینگر ہو سکتا ہے اور اگر اس میچ کو بک نہیں کیا گیا تو بھائی میں سے رہی گینے چاہتا ہوں کوڈی روڈز you are nothing man سو دوستو this is the update of today's video and please subscribe the culture of wrestling for the latest news about WWE ابھی ایک اور update آئے کی نیکس ویڈیو میں thank you very much see you guys